کنسیپچول لرننگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ہش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو ہنڈر انگلیش امسیکیوز سیریز کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون آلڈی فری پی ڈی ایف کے ساتھ اپلوڈ کی جا چکی ہے اور باقی پارٹس بھی جلد اپلوڈ کر دیے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹس آف سپیچ ٹنسز اور سنٹنس کمپلیشن وغیرہ اس کا فری پی ڈی ایف بھی آپ کو مہیا کر دی جائے گی اس لئے آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکھا آئیکن دبائے تاکہ ہمارے آنے والے انفارمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ کو بروقت فری پی ڈی ایف کے ساتھ مل سکے اسی ویڈیو میں میں آگے آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ ایم سی کیو سٹس کی پریپیریشن کس طرح اور کہاں سے کر سکتے ہیں لیکن چلیے ابھی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں question number 21 سے کیونکہ question number 1 سے لے کر 20 تک ہم پارٹ 1 میں already discuss کر چکے ہیں جس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں بھی مل جائے گا اور اسی ویڈیو کے description میں بھی آپ کو مل جائے گا question number 21 میں پوچھا جا رہا ہے the students in our school or dash in other schools یہاں پر میں آپ کو ایک بات پتاتا چلوں کہ آپ اس quiz کو یا اس paper کو آپ solve کرتے جائیے اپنے ساتھ right answer لکھ دیا کریں ویڈیو کو pause کر کے end میں آپ comment میں ہمیں بتا دے کہ آپ نے 20 میں سے کتنے marks لے ہیں کیونکہ ہر question کا ہم ابھی سے answer دینے والے ہیں سو آپ ویڈیو کو pause کر کے خود سے answer دیا کریں اور marks کو count کیا کریں اس کا right answer option number C ہے smarter than those اگر آپ دیکھیں تو option number A میں smarter ہے smarter تو یہاں پر بن نہیں رہا کیونکہ comparative degree دو کے درمیان بنتی ہے smarter than بھی sameی چیزیں smarter than those کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر other schools کی بات کی جا رہے ہیں تو other کے لیے ہم نے those use کرنا ہے the students in our school are smarter than those in other schools question number 22 میں پوچھا جا رہا ہے the number of web entrepreneurs dash increasing every year تو اس کا right answer option number A ہے is کیونکہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے the number of سو اس کے لیے ہم is use کریں گے the number of web entrepreneurs is increasing every year یہاں پر ہم نے کیونکہ singular کی بات ہو رہی ہے تو singular verb یا auxiliary verb ہمارے پاس is ہے اگر یہاں پر plural ہوتا a number ہوتا the number کی بجائے a number ہوتا a number ہوتا تب ہم are use کرتے ہیں has been اور have been کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ present کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم present simple کی بات ہو رہی ہے تو ہم has been اور have been کو discuss ہی نہیں کرتے question number 23 میں پوچھا جا رہا ہے write down dash your name and role number تو یہاں پر میں نے part 1 میں بھی آپ کو بتایا تھا وہاں پر between کا لفظہ آیا تھا جب end آئے تو ہم both use کریں گے both your name and role number اس کا write answer option number a ہے either tab use ہوتا جب end کی جگہ are use ہو جاتا neither tab جب nor use ہو جاتا end کی جگہ یہاں پر end ہے so both use ہو گا write down both your name and role number اپنا نام اور role number دونوں لکھئے گا question number 24 میں پوچھا جا رہا ہے compressed natural gas cng burns less efficiently than gasoline dash اب یہاں پر اگر آپ پہلے clause کو دیکھیں compressed natural gas burns تو یہ present simple میں ہے تو obviously یہ دوسرا clause بھی present simple میں ہی ہوگا اور اس کے لئے اگر آپ options کو دیکھیں burn burns should burn would burn تو یہ should اور would یہ تو پھر وہ model ور آگے ہے future کی بات کر رہے ہیں لیکن burn اور burns میں ہم ٹکیں گے یہاں پر less efficiently this gasoline تو یہاں پر بھی burns ہی use ہوگا less efficiently than gasoline burns اس کا right answer option number b بنے گا question number 25 میں پوچھا جا رہا ہے oxygen can be mixed with dash gases such as hydrogen nitrogen and chlorine تو اس کا right answer option number d ہے other oxygen can be mixed with gases with other gases such as hydrogen nitrogen and chlorine یہاں پر another like another the other اس لئے use نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرا جو بات ہو رہی ہے وہ ایک چیز رہی ہے وہ hydrogen nitrogen اور chlorine یہ تین elements ہے یا جو بھی ہے وہ تین اسی کا پوچھا جا رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو other use کریں گے question number 26 میں پوچھا جا رہا ہے the man dash wallet was stolen called the police اب یہاں پر اس طرح کہ ہم دو mcqs part 1 میں already discuss کر چکے ہیں اس ایک میں سے who آ رہا تھا answer دوسرے میں whom آ رہا تھا تو یہاں پر آپ جس نے part 1 دیکھی ہوگی تو اس کو اس question کی سمجھ آ جائے گی اور تینوں question کو وہ solve کر سکیں گے اس لئے part 1 ویڈیو کو دیکھئے اس کا link آپ کو description میں ملے گا the man whose wallet was stolen called the police اس کا right answer نہ تو option number a ہے who اور نہ option number c ہے whom بلکہ اس کا right answer whose wallet was stolen called the police who اور whom کا میں نے part 1 میں آلڈیو آپ کو سمجھایا ہوئے کہ کب آنا ہے اور کیوں آنا ہے یہاں پر ہم whose کو discuss کریں the man whose wallet was stolen called the police actually جو whose ہے یہ possessive pronouns میں سے آ رہا ہے تو اس لئے جہاں پر possess کی بات ہوگی ملکیت کی بات ہوگی وہاں پر ہم whose use کریں گے اب wallet کیا ہے یہ جس شخص سے تعلق رکھتا تھا جس شخص کی ملکیت تھی یا جس شخص کی تھی تو اس لئے ہم اس میں whose use کریں گے question number 27 کا right answer بتانے سے پہلے میں آپ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کنسیمچول لرننگ آکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ آئیکن دبائے ایک تو ہمارے آنے والے انفارمیٹیو اور ریجوکیشنل ملے گا اس کو آپ بروقت دیکھ سکیں گے اس کا پی ڈی ایف ڈونلوڈ کر سکیں گے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فری پی ڈی ایف کار لنگ دیا ہوا ہوتا ہے صرف ایک ہی شرط ہے وروح چینل کو سبسکرائب کرنا اس کے علاوہ آپ ہمارے ورش ایڈ ہو سکتے ہیں سیون کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کنسیب لننگ اکیڈمی کے پلائی لسٹ کو ڈسکور کریں تو ہم نے مختلف سبجیکٹ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے پلائی لسٹ بنائی ہوئے جس میں جنرل نالج ہے انگلش ہے کمپیوٹر سائنس ہے پلیٹیکل سائنس ہے انگلش کا گرامر ہے پاک افیر اسلامیات وغیرہ میٹس کے سلوشن کا بھی ہم نے ایک پلائی لسٹ بنائی ہو ہے جس میں ہم میٹس کے مختلف قسم کے سلوشن سے اس کو سالو کرنے کی اس کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر ان جنہوں نے آرٹس پڑی ہوئی ہو تو ان کو آسانی سے میٹس کی سمجھ آ سکیں تو یہ تو انتہائی آسان سا ہے اس کا آرٹس نمبر سی ہے اس یہاں پر اس کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم ہی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر اس کی جو ایس ہے اگر اس ہی اس ترن انہوں نے اپنا مطلب جو ترجمہ ہے میں یہاں نہیں کر رہا لیکن یہاں پر اس ہی کیلئے ہم ہر 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 ایس ہر 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 پر یوز ہو رہی ہے تو ہم اس لئے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر دی رہتے ہیں کبھی کبھی کبھار یہ اضافہ نہیں بھی کر دیا جاتا لیکن اگر آپ کو اس طرح ایم سیکیوز میں ملے کہ دونوں آپ کو آپ شناف کے پاس موجود ہو ہر بھی ہو اور ہر بھی ہو تو پھر آپ نے اس کیس میں چوز کر ہو گا question number 29 میں پوچھا جا رہا ہے if I had money I dash it yesterday اس پہ ہم ایک complete ویڈیو بنا چکے ہیں conditional sentences ان کو کہتے ہیں جس میں سے چار conditions ہیں اور ہم نے کچھ اضافی conditions کو بھی discuss کیا ہوا ہے wish وغیرہ پر میں آپ کو اس کا آنسر بتاتا چلوں کہ اس کا آنسر option number D ہے I would have purchased it yesterday کیونکہ اگر آپ class number one کو دیکھیں اس میں سے past perfect key clause ہے یا past perfect key use ہوئی ہے دوسرا والا جو ہوگا وہ future perfect کا تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ would کا اضافہ ہوگا تو would have purchased یہ past perfect پھر یہ بھی use ہوگا اس لئے question number twenty thirty number question question number thirty پہ جاتے ہے question number thirty میں پوچھا جا رہا ہو ہے منظہ accompanied by her brother dash at the party اس کا right answer option number c ہے was کیونکہ منظہ کے لئے ہم یہاں پر axillary verb کو choose کریں جو کہ was آ رہا ہے war نہیں ہے منظہ accompanied by her brother was at the party اگر آپ اس دوسرے والے clause کو دیں کہ accompanied by her brother اس کو قوموں سے الگ کیا گیا ہے سو یہاں پر ہم نے جو axillary verb rule کے مطابق use کرنا ہے وہ subject کے ساتھ use ہو گا اور subject منظہ ہے منظہ third person پر نہیں ہوگا is or r کا اس لئے use نہیں کر سکتے کہ یہ past cadence ہے اور پاس کے axillary verb ہے وہ was our word ہے question number 31 میں پوچھا جا رہا ہے wide ball dash for the first time in the 1992 cricket world cup تو اس کے اگر آپ options کو دیکھیں تو اس میں سے ہم option number c کو نکال دیتے ہے کیونکہ وہ past perfect میں use ہو رہے ہے اور دوسرا present perfect میں use ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس sentence کو دیکھیں تو یہ passive form میں ہے جس طرح کہ ہم active wise اور پیس wise کرکٹ world cup question number 32 پہ چلے جاتے ہے the new information on dengue virus caused panic in the public and government اس کا جو right answer ہے option number c like کیونکہ like and likely یہ دونوں ہم کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ اس طرح compare کرتے ہے کہ اس کا مثال دینا چاہتے ہے یا جو بھی کہہ دیتے ہے تو اس کے لئے ہم like یا likely بول دیتے ہے dislike تو مختلف چیز ہے لیکن alike ہم دونوں چیزوں کو ایک کٹیگری میں ڈالنے کے لئے بول دیتے ہے alike یہاں پر ہم public and government کو ایک ہی کٹیگری میں ڈالنے والے ہے اور وہ ہے alike یہ ورڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا باقی buy till until یہ دون یہ تین option جو کہ ہے یہ time کے ساتھ تعلق رکھتے ہے اس پہ ہم consider کریں گے یہاں پر ان تین وں کو اس کا right answer option number c میں نہیں آسکتا اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہئے تو اس طرح کریں کہ کہ میں آپ کو دیکھ نہیں آسکتا until tomorrow مطلب آج میں نہیں آسکتا میں تبا ہوں گا جب کھل آئے گی مطلب کھل میں آؤں گا تو اس لئے یہ until والی چیز یہ اس شرط کو ظاہر کر رہی ہے اسے ہم buy اور till کو یہاں پر use نہیں کریں question number 34 he has been living in switzerland time کا duration دیا گیا ہے two years تو اس لئے ہم یہاں پر since کی بجائے for کو use کریں from and until کا یہاں پر تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا he has been living in switzerland for two years question number 35 میں پوچھا جا رہا ہے she is standing dash her boyfriend تو یہاں پر آپ دیکھیں question number 35 اور 36 میں ہم نے discuss کیا ہو ہے ان دونی چیزوں کو یہاں پر boyfriend ہے person ہے تو اس لئے ہم اس کے ساتھ by کا word use کریں گے she is standing by her boyfriend اور 36 question میں ہم دیکھیں he paid the dining bill dash a credit card اب یہاں پر with ی by کیوں use ہوگا اور free pdf کے ساتھ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا notification حاصل کیجئے اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو support کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے groups میں share کریں اس میں مختلف قسم کے سبجکٹ کے مختلف قسم کے pdf کا فائل بھی آپ کو ملے گا ہر کے بے جان چیز تو یہاں پر ہم with use کریں question number 37 میں پوچھا جا رہا ہے he did not give up dash تو یہاں پر ہم جرن use کریں hoping he did not give up hoping question number 38 میں پوچھا جا رہا ہے dash the bad weather the outdoor party was rescheduled اب یہاں پر آپ دیکھیں despite and in spite of یہ دونوں ایک چیز ہے آپ despite use کریں یا in spite of use کریں اور یہ دونوں یہاں پر use نہیں ہو رہے ہے کیونکہ جب contradictory کی ہوا ہے تو اس لئے ہم اس کا right answer because of کو consider کریں گے because of the bad weather the outdoor party was rescheduled out door party کو کیوں reschedule کیا گیا کیونکہ weather weather جو تھا وہ bad ہو رہا تھا اس لئے because of question number 39 میں پوچھا جا رہا ہے dash losing the first match our team has won the world cup اب یہاں پر contradictory بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلا کام ہوا اس کے بوجود بھی یہ ہو گیا تو یہاں پر ہم despite off and despite کا use کریں گے لیکن جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ despite کو زیادہ consider کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں ایک یہ چیز ہے start میں اکثر ہم last question ہے everyone at the party amused by his performance اب یہاں پر is or was ہے تو یہاں پر ہم was کو اس لیے select کرتے ہے کہ is and are جو ہے یہ تو past tense میں use نہیں ہو سکتے was and were کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم was اس لیے use کریں گے کیونکہ everyone کی سبجیکٹ use ہے everyone at the party was amused by his performance یہ تھی ہمارے 100 English MCQs series کا part 2 ویڈیو مزید informative اور educational ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ conceptual learning academy کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن دبائے تاکہ ہمارے آنے والے informative اور educational ویڈیوز آپ کر سکتے ہیں تینک یو کے بعد اس کے description میں link دیا ہوا ہوتا ہے وہاں پر جا کے آپ free pdf کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس pdf ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ ویڈیو کو explanation میں دیکھ لیں اس کو سمجھ دیں اس کے بعد اپنے پاس free pdf بھی save کر سکتے ہے اس کے علاوہ انگلیش grammar کے جو basics ہے اس کے طریقے اس کے methods اس کے types آپ کو سمجھ دیئے گئے ہیں free video کے